وہاں انفیکشن کرتی ہے تو نالی جو ہے سانس کی سوج جاتی ہے اس میں پس پڑ جاتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے شیونجی ٹی وی کے ناظرین کو اجمل تحسین کا سلام اب شیونجی ٹی وی آپ کو انٹرنیشنل نیول کی خوبصورت ویڈیوز متعرف کروا رہا ہے جس میں انفرمیٹیو امیزنگ اینڈ ٹیک ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس بھی ورلڈ کلاس ویڈیوز کے لیے سبکرائب کریں شیونجی ٹی وی اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسکلی کرونا ہوتا کیسے ہیں ملکین وجوہات ہیں جن سے گزر کر جو مریض ہے وہ کرنوں کا مریض کہلاتا ہے تو چلتے ہیں سر بابر محمود صاحب کے ساتھ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ایک بار پہ بہت ہی خطرناک موضوع ہے کرونا ہے جہاں بربادی ہے وہاں کرونا ہے جہاں ورانی ہے وہاں کرونا ہے جہاں خوشالی بلکن ہو ہی نہیں سکتی خوشی ہو ہی نہیں سکتی خرابی ہی خرابی ہے اور یہ آج پورے ورڈ میں چل پڑا ہے اور ایسا چل رہا ہے جیسے ناسور کینسر کسی بھی چیز میں یا لکڑی میں دیمک کی طرح چلتا ہے اور وہ ہر جگہ کو کھا جاتا ہے اسی طرح انسانی جسم کو یہ کھا جاتا ہے یہ دیمک ہے اور اتنا تیر دیمک ہے جو سیکنٹوں کی صورت میں بھی اثر کرتا ہے تو آج ہم بتائیں گے کہ جسم کے اندر جب کرونا داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا وجوات اور علامت آتی ہیں اور اس کی وجوات کیا بنتی ہیں تو کرونا جو ہے سب سے پہلے تو باہر سے داخل ہونے کا نام دیا گیا ہے چینی ماہرین نے علمی ماہرین نے کہ ہاتھ کے ذریعے یہ پھیلتا ہے دوسرا وجوات دی ہے کہ یہ موں کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ تھائر ایڈ گلہ یعنی ٹانسلز کو اڑاتا ہے جس سے وہ سوج جاتی ہیں اور اس کی جو پس ہے وہ جب سانس کی نالی کے ذریعے نیچے جاتی ہے اور وہ وہاں انفیکشن کرتی ہے تو نالی جو ہے سانس کی سوج جاتی ہے اس میں پس پڑ جاتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے جس سے سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور بند ہونے سے ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ زندگی کے منطفہ ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر سینہ ہیں پھر پھرے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ میدے میں جاں کے اپنی تباہی کا راستہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے پھر یہ میدے کے بعد آنتوں میں جیگر میں کڈنی پہ اور حتیٰ کے یہ پھر موف کرنا شروع ہو جاتا ہے سر کی طرح اور جب کے نار بند ہو جاتی ہے اور سر جو ہے وہ اتنا شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں علامات میں سب سے بڑا ذریعہ اس میں نزلا بھی ہو جاتا ہے اس میں سردرد بہت شدید قسم کا ہوتا ہے اس میں چیرے کا رنگ جو ہے وہ پھانک ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ سیدھا بیٹھنے سے بھی نڈال ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے بخار کی بھی وجوہات سامنے آئی ہیں اور اس میں جو ہے پیٹ کے شدید درد ہونے کی بھی آئی ہے اس میں جو ہے قبض کے ہونے کی بھی علامات آئی ہیں اس میں جو ہے گلے کے خوشک ہونے سے سانس کا بند ہو جانا اور ختم ہو جانا بھی ذریعہ بنائے ہیں تو اس میں جو ہے اس سب کچھ جب اندر پکر آتا ہے ایک وائرس ہانڈی میں تو یہ ہر چیز کو گلا رہا ہوتا ہے اور جب یہ گل جاتا ہے تو پھر یہ انسان جب مر بھی جاتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے تو یہ وائرس اپنا کام نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے بننے کے بعد بھی وہ بندہ جو ہے جو انسان پڑا ہے تو وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ تضاب اور وائرس کٹھا ہو کر جب وہ پھٹتا ہے اندر لاوہ بن جاتا ہے اور لاوہ جو ہے اگر اس کے موں سے خارج ہو رہا ہے ناک سے خارج ہو رہا ہے سکن سے خارج ہو رہا ہے پیٹ سے خارج ہو رہا ہے یا کسی بھی جگہ سے خارج ہو رہا ہے تو جو اس کے آج پاس کوئی سانس لینے والا بھی ہے اگر اس نے بھی سانس کے ذریعے حاصل کر لیا ہے تو اس کو بھی کرونا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کرونا سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ کرونا اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اس کے جنازوں کا بھی اعتمام نہیں ہوتا اس کا موں دیکھنے کا بھی اعتمام نہیں ہوتا اس کا کسی کو ساتھ بیٹھنے کا اور دھولائی اور غصل کا بھی اعتمام نہیں ہوتا اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرونا سے ہمیں معاف فرما اس عذاب سے معافرما اور ایسی موت سے معافرما جس میں کہ اتنی بھیانک انداز میں ہو کہ مرنے کے بعد کوئی بھی ہمیں دیکھنا یا دفنانا بھی پسند نہ کرے شکریہ شوینزی ٹی وی پاکستان موسیقی